بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روز نیوز کے پروگرام روزنامچا کے ساتھ فاضل پور سے میں ہوں آپ کا مذبان آسم چودری آج ہم فاضل پور مین بازار میں موجود ہیں جہاں پر ہم لوگوں سے ایک اہم ایشو پر بات کریں گے وہ اہم ایشو ہے مہنگائی پنجاب کے دوسرے شہروں کی طرح فاضل پور میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے لوگ اس سے انتہائی پریشان ہیں اس پروگرام میں ہم لوگوں سے اس حوالے سے بات چیت کریں گے لوگوں سے یہ بھی پوچھیں گے کہ زلائی انتظامیہ اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے اس پروگرام میں آگے چل کے ہم دکانداروں سے بھی بات چیت کریں گے کہ مہنگائی کے حوالے سے دکانداروں کا کیا کہنا ہے آئیے پروگرام کا بائقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں روز چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو عوام کو ابھی مسئلہ درپیش ہے مہنگائی کا اس میں بات کیا ہے تو مہنگائی کے حوالے سے تو عید سے پہلے ہی رمضان کے ہی دنوں میں یہ لاک ڈاؤن ہو گیا تھا لوگ گھروں میں بیٹھ گئے تھے تو دیہاریں نہیں لگ رہی ہیں روزگار بلکل بند ہیں پاکستان کی کولابادی 22 کروڑے تو اس میں سے 8 کروڑ لوگ جو بے روزگار گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اوپر سے یہ عید کے بعد اب جو تھوڑی بہت پریفیکٹ چلی ہے اور مارکیٹ کھلی ہیں تو لوگ اب لاہے ہیں مارکیٹ میں تو ان کے پاس نہ جہاڑی لگی ہے نہ پیسے ہیں اور مارکیٹ میں آتے ہیں تو یہاں پہ کوئی چیز ہاتھ رکھ رہی نہیں دیتی ہے قیمتیں بہت زیادہ ہیں اور روز بہت روز بڑھ رہی ہیں لوگ بہت پریشان ہیں اب آپ یہ دیکھ لیں آپ برگی کو دیکھ لیں تو وہ ساڑھے تیسو سے اوپر چلی گئی ہے اسے بڑا گوشت ہے چھوٹا گوشت تو غریب آدمی سوچ تک ہی نہیں سکتا کہ اس کو خرید سکے تو یہ حالات بہت خراب ہیں تو اس حوالے سے اعظام میں کو چاہیے کہ وہ ان قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لئے کوئی دیکھیں تاکہ غریب عوام کچھ نہ کچھ خرید سکے اپنے بھوکے بچوں کا پیٹ پال سکے تو یہ بہت تشویش ناؤسورتحال ہے وفاق کی جانب سے مسلسل پیٹرول مصنوات کی کمی کے حوالے سے کیا کہیں گے اس سے کوئی فرق پڑا ہے مہنگائی میں نہیں بالکل کوئی فرق نہیں پڑا پیٹرول بہت سستہ ہوا ہے ضرور سستہ ہوا ہے لیکن اس کا ریلیف عام لوگوں کو نہیں مل رہا چیزیں سستی نہیں ہوئے پیٹرول کے سستے ہونے سے تو یہ بہت تشویش ناؤسورتحال ہے جس طرح سے پورے پاکستان میں باقی پیٹرول بمپوپا بھی پیٹرول نایاب ہو چکا ہے نہیں مل رہا اور لوگ دھکے کھا رہے ہیں تو اسی طرح سے یہ بھی ایک ایشو ہے کہ پیٹرول عام عوام کی رسائی تک نہیں ہے اور وہ اگر مل رہا ہے تو مہنگے مل رہا ہے تو اس کے اثرات بھی نہیں دیکھ رہا حالکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سے وفاق نے پیٹرولیہ مسلویات کی قیمتوں میں کمی کی تھی تو اس کے اثرات عام آج بھی تک پہنچنے چاہیے تھے لیکن نہیں اسی طرح سے چیزیں مہنگی ہیں بلکہ دن بدن اور بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں ہاں جی ناظرین اس وقت ہم ایک کریانہ شاپ پر موجود ہیں اس حوالے سے ان سے بھی بات کرتے ہیں جی یہ بتائیے گا کہ اشیہ خرد و نوش کی قیمتیں گھی آٹا دال چینی کے جو لوگ شکوا کرتے نظر آتے ہیں کہ ریٹوں کے حوالے سے کہ ریٹ کافی حد تک بڑھ گئے ہیں دکانداروں نے خود بڑھائے ہیں یا پیچھے سے بڑھائے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جی بلکل ان کا شکوا ایک طرح سے تو جائز ہے کہ ہم نے بھی نوٹ کیا ہوا ہے کرونے کی وجہ سے پہلے تو ریٹ تھے بہت زیادہ کام تھے لیکن کرونے کی وجہ اور لاکڈون کی وجہ سے ریٹوں میں اضافہ ہم نے دیکھا ہے خود ہی نوٹ کیا ہے جو چیز ہمیں پہلے پیچھے سے ہم ڈیلر کی طرح سے ایک شکوا کریں گے جو چیز پہلے وہ پانچ کی دیتا تھا اس کے علاوہ پیٹرولیم اسنواز جو کہ پہلے آسمان سے باتیں کر رہی تھی پیٹرولیم کی قیمتیں بھی گر گئی ہیں پہلے جو پیٹرول کا ریٹ بڑھتا تھا تو یہ سندھ برانڈ گھی ہوتا تھا یا یہ جو گھی ہوتے تھے ان کی قیمتیں اوپر چلی جاتی تھیں اب حالانکہ پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ لیس ہو گئی ہے لیکن پھر بھی یہ سندھ کا برانڈ ہے جو اوپر چلا جا رہا ہے پہلے ہم ایک سو بیس روپے میں بیجتے تھے آپ ڈیڑھ سو روپے کلو میں گھی بیج رہے ہیں آن جی یہ بتائیے گا کہ گھی چینی دالے آٹیا کے ریٹ جو لوگ روتے نظر آ رہے ہیں لوگ چھکوا کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے ریٹ آپ کی طرف سے بڑھائے گئے ہیں آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جی ایک تو جو ہمیں ڈیلر سپلائی کرتے ہیں وہ بہت ہی مہنگا دیتے ہیں ادھر ہمارے ہول سے ڈیلر بیٹھے ہوئے وہ کبھی پانچ روپے کم کرتے اور سو سو روپے دو دو سو روپے پیٹی کا اضافی لے لیتے ہیں اور جو چیز ہم بہر سے منگواتے ہیں یعنی گلا منڈی ملتان سے آپ ادھر چلے جائیں تو ادھر بھی بہت زیادہ ہائی ریٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مال نہیں مر رہا پیچھے سے نہیں آ رہا اس وجہ سے ہم مہنگا دے رہے ہیں ویسے تو بہت زیادہ ہائی ریٹ ہے اور اسی وجہ سے ملتان بلکہ جہاں بھی جائیں یہی رونت ہونا ہے کیونکہ ریٹ بہت زیادہ ہے یہ عام آدمی کی پہنچ سے بہت زیادہ ہے ویسے ہم ذلی انتظامیہ کے مقرر کردہ یہ ریٹ لے لگی ہوئی ہے اس کے مطابق ہی دے رہے ہیں بھائی جان یہ منڈی میں بہت تیزی ہے ممبائل ماہ کے ملتے ہیں یہاں گاہ کے شکوے ایسے کرتے ہیں شکوے کے کوئی بات نہیں ہے مال مہنگ ہے لیٹ لیشٹ تھامنے پڑی ہے آپ کے جو ریٹ لیشٹ پہ بیچتے ہیں اسی ریٹ پہ بیچتے ہیں پیچھے تھے منڈی میں گیا ہے موسیقی ہنگائی کے حوالے سے تو جو ہے سسٹم وہ تو بہت ہی ہر چیز مہنگی ہے جیسے کہ ہمارا فادلپور شہر چھوٹا سا شہر ہے پہلے تو کرونا کی وجہ تھے نا ویسے ہی بہت جو نا وہ مسائل تھے اس کی ویسے چیزیں مہنگی تھیں اب جو نا سبزی کا ریڈ کہاں پر پہنچ گیا ہے چینی مہنگی ہے دالیں مگرہ جو نا مہنگی ہیں اس کے بعد جو نا یہ غریب جو نا وہ پسکے رہ گیا ہے ٹھیک ہے دہاری دار طبقے کے لیے مزدوری کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اگر وہ مزدوری کر کے بچارہ لے کے بھی آتا ہے تو اس کے پیسے سبزی میں پورے ہو جاتے ہیں فالفروٹ تو سبزی تو فالفروٹ دور کے بعد اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے پنجاب گورنمنٹ جو اس کو ریلیف وغیرہ بھی دیتی ہے وہ قریب عوام تک پہنچ نہیں سکتا ہے اگر کسی سبزی والے کے ساتھ بیعث کریں کہ جو یہ چیز ہمیں اب مہنگی دے رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ منڈیوں میں آگ لگی ہوئی ہے منڈیوں میں چیز مہنگی ہے اگر دیکھ جائے تو ہم اس کو کچھ کہے بھی نہیں سکتے اگر گورنمنٹ کو ریلیف دیتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا ہے تاکہ اس کو کنٹرول کیا جائے ریٹ لیسٹ دے دیتے ہیں ریٹ لیسٹ کے مطابق اس کو پیچھے دے جب خرید نہیں ملے گی وہ بچارہ جنہ کیسے دے گا لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ جنہ اس چیز ریٹوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ قریب عوام جو ہے وہ کچھ کر سکے کچھ کھا سکے ویسے بھی بھی لاک ڈان میں تیزی سن رہے ہیں تیزی کے ویسے جو انہوں نے اور چیزیں جنہ وہ مہنگی کر دی ہیں تو پجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر وہ ریلیف دیتی ہے تو اس ریلیف کے پیچھے کوئی کام بھی کریں کام کر کے دکھائیں تاکہ قریب آدمی کے پیچھے جنہ وہ ریلیف پہنچے انتظامیاں کئی پر نظر نہیں آتی ہے اچھا وفاق کی طرف سے مسلسل پیٹرول مصنوعات میں جو کمی کی گئی ہے کیا مہنگائی پر اس کا بھی کوئی اثر پڑا ہے مہنگائی پر اثر اس کا پڑا ہے لائنے لگی میں پیٹرول کہیں سے ملتا نہیں ہے کہ اس سے ملتا ہے ایک ادھے پیٹرول پرم سے کوئی چلو اچھا انسان ہے تو اس سے مل جاتا ہے تو پیٹرول سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں لوگ اس کو مہنگا کر دیتے ہیں کہ پیٹرول ملنی رہا ہے حالانکہ جہاں تھا کہ میرا آئیڈیا ہے کہ اگر ایسسٹنٹ کمیشنر کے انڈر یہ اگر چیزیں ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے شہر میں راؤنڈ لگائے جو پیٹرول پرم سے نہیں دے رہے ہیں ان کو ان کو سیل کرنا چاہیے ان کو ہدایات دینی چاہیے سر مہنگائی کا جن تو بے کابو ہے ایک تو پہلے مہنگائی بہت زیادہ تھی جب سے کرونا آئی ہے اس کا سارے ناجائز فیدہ اٹھا رہے ہیں زلی انتظامیہ بلکل ناکام ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں کوئی بھی فاضل پر کا پرسان حال نہیں ہے آج تک کوئی بندہ چکر لگانے نہیں آیا بھی یہ اتنے ناجائز ریٹ دے رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے جو چیز بھی لینے جائیں وہ عوام کی پہنچ سے بہت دور ہے سبزی والے کے پاس سے لے جائیں سبزیں بہت مہنگے ہیں مرگی کا گوشت لینے جائیں تو وہ ساڑھے تین سو سے کام نہیں دیتے کسی کو سرکاری ریٹ دکھائیں تو وہ کہتے ہیں سرکار سے مال لے لو اب گورنمنٹ کوئی بندہ ادھر بھیجے گی تو وہ ریٹ کنٹرول کریں گے ہم تو ہر بندے سے نہیں لڑ سکتے سیٹیزن پولٹر بنائے وزیراعظم صاحب نے اس کے اوپر ہم نے شکیتیں کی ہیں بہت بار لیکن اس کا کبھی کوئی ازالہ نہیں ہوا تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے توسط سے اوپر آواز پہنچائیں فاضل پور کی عوام کا کوئی حال کو پوچھنے آئے پنجاب حکومت سے اس حوالے سے آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں پنجاب حکومت اور سپیشلی وزیراعظم صاحب سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ ہمارے علاقے کے ہیں آپ ادھر کوئی بندہ زلی انظامیہ کا روزانہ کی بنیاد پھیجیں جو ادھر ریٹ کنٹرول کرے اور دکانداروں کو مجبور کرے بھی گورنمنٹ کے ریٹ کے اوپر دیں جتنے بھی سٹاکر بیٹھے ہیں وہ نہیں دیتے ریٹ ٹھیک پہ ان کو دکھائیں بھی سی گورنمنٹ کا ریٹ وہ کہتے ہیں نہیں ہے بھائی اتنے کہہ لینے تو لو ورنہ نہ لو اب یہ کچھ بندہ بھیجیں گے تو ہی کنٹرول ہو سکتا ہے ورنہ تو آپ کے سامنے ہے جو حال ہے اب غریب آدمی تو دو ٹائم کی روٹی کھانے سے بھی گیا اوپر سے حالات آپ کے سامنے ہیں مہنگائی کے حوالے سے تو میں بہت ہی پریشان ہوں اب تمہارے سامنے دیکھوئے سٹاک لگے ہوئے ہیں کریلہ ہے بھنڈی ہے توری ہے جو کچھ بھی ہے دیکھو اب اس کا ریڑ دیکھ لو ہائی ہے آلو تیس روپے کلو ملتا تھا اب یہ ڈیڑھ سو روپے کلو آلو ہے مہنگائی پہ کنٹرول یہ نہیں کر سکتے اب مجھے پتاؤ گریب آدمی کیا کرے پانچ سو روپے کی دھیاڑی کما کر گھر لے کر جائے آٹا مہنگا چینی مہنگی گھی مہنگا سبزیات مہنگی بتاؤ کیا کرے امام زہر کھائے مہربانی کر کر اس پہ کنٹرول کیا جائے وگرنہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا کسی کی بھی حکومت ہو جو مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ گھر جا کر بیٹھ جائے ایوب خان کے دور میں جب آپ کہتے تھے کہ مارش اللہ ہے مارش اللہ ہے صرف آٹا مہنگا ہوا تھا ایوب خان کو ایک ایسا گندہ لفظ کہا تھا اس نے حکومت چھوڑ دی تھی آج پوری عوام اور پورا پاکستان کرونا سے تو جب مریں گے مریں گے لوگ مہنگائی سے مر چکے ہیں مہربانی کریں امام پہ ترس کریں یہ وفاقی حکومت کی جانب سے مسلسل پیٹرول مصنوعات میں جو کمی کی گیا ہے کیا اس سے بھی مہنگائی میں کوئی فرق نہیں پڑا پیٹرول تو پیٹرول آپ پیٹرول مہربانی کر کے پیٹرول چاہے دو سو روپے دے یہ زلالتوں نہ بھوگنی پڑتی ہمیں اب آپ نے اتنی سستی کی ہے لیکن عوام تک رلیف نہیں پہنچ رہا پیٹرول پاں بند ہو چکے ہیں مافیا دو ڈیڑھ سو روپے لیٹر پیٹرول بھیچ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا یہ وفاق والے سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں نہیں 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 یہ ہو نہیں سکتا برائے مہربانی عوام کے بارے میں کچھ رلیف دیں عوام کے بارے میں زوتیں عوام کے لیے سوچنے والی حکومتیں اور وہ پیچھے تھی جو آپ پیچھے کی باتیں کرتے تھے پنجاب حکومت سے اس حوالے سے آپ کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں پنجاب حکومت تو ناکام حکومت ہے پچھلی حکومت کے دور میں جو نا گی ہمیں ملتا تھا ایک سو دس روپے میں یہ حکومت ابھی آئی ہے تبدیلی لے کر آئی ہے دو سو دیس روپے کا تیس روپے کا ہمیں گی ملائے چینی ملتی تھی ہمیں اٹھالیس روپے ابھی یہ حکومت نے تبدیلی یہ کیا کہ ہمیں ملتی ہے چینی نیوہ روپے میں ملتی ہے دالیں جو ہمیں ساٹھ روپے کی ملتی تھی ایسر وی کلو بھی ہمیں ملتی ہے سو روپے پہ بھی ملتی ہے یہ بھنڈی جو ہے ہم نے 5 رپے کلو لیا پشلا حکومتوں میں 10 رپے بھی لیا ابی 120 رپے بھی ہم نے کھائی ہے یہ کچھ تفدیلی لے کر آئے ہیں کچھ بھی نہیں کنٹرول کر رہے ہیں گیس جوسہ پیسہ حکومتوں میں ہم نے 60 رپے کلو بھی لیا ہے ابھی 200 رپے کلو دے رہے ہیں یہ تفدیلی ہے یہ نیا پاکستان بنے گا نیا پاکستان ہمیں نہیں چاہیے ہمیں پرانا پاکستان چاہیے پرانا پاکستان پہلے جو تھا وہ بالکل ٹھیک تھا اپنے جگہ پر مضبوط تھا پچھلی حکومتوں میں چوریاں ڈیکیٹیاں سب کچھ کنٹرول تھی اس میں ابھی چوریاں ڈیکیٹیاں اتنے اور ہیں وہ حد سے بھی زیادہ ہیں پنجاب حکومت سے اس حوالے سے آپ کیا مطالبہ کریں گے پنجاب حکومت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم معذرت چاہتے ہیں ان سے اگر کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں ناظرین گوشت کے حوالے سے جو شہری شکوے کرتے نظر آئے ہیں اس وقت ایک ملگی فیروش ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ریٹوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم یہ جو ملگی کا حساب کتاب ہے نا یہ والٹی شیڈ والے نا اس طرح سے کرونا کی وجہ سے انہوں نے چودہ نہیں ڈالا جس کی وجہ سے یہ ملگی کی شاٹنگ ہو گیا ہے اس طرح سے وہ اپنی مرگی شیڈوں میں کام ہے وہ اپنی مانمانی کے ریٹ دیتے ہیں اور اپنی مانمانی کے ریٹ لگاتے ہیں اسی طرح سے ہمیں مرگی کی شاٹنگ کی وجہ سے ہمیں بھی مہنگ بیچنی پڑتی ہے مرگی شاٹ چکن پیچھے سے شاٹ آ رہے ہیں ہمیں بھی شاٹ مل رہے ہیں اس طرح ریٹ کو اوپر نیچے ہو جاتے ہیں ابھی الحمدللہ کچھ نارمل ہوا ہے کچھ ریٹ کچھ بہل کہ دا سر پہ بیس سر پہ کمیائی ہے ہاں جی ناظرین آج کے اس پروگرام میں مہنگائی کے حوالے سے ہم نے عام شہریوں کے بھی تاثرات پوچھے دکانداروں سے بھی بات کی عام شہری جہاں پر مہنگائی کے گلے کرتے نظر آئے شکوے کرتے نظر آئے وہیں پر زلائی انتظامیہ کی کارکردگی کے بارے میں پوچھنے پر عوام پھٹ پڑی ہے ان کا کہنا ہے کہ زلائی انتظامیہ کسی صورت پر بھی مہنگائی کنٹرول کرتی دکھائی نہیں دے رہی دوسری طور دکاندار جو ہیں مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے بھی اپنا ہی ایک نظریہ پیش کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پیچھے سے ڈیلہ رازرات ہمیں چیزیں مہنگی دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم بھی مہنگی دینے پر مجبور ہیں اس کے حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ زلائی انتظامیہ آیا اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں سنجیدگی دکھاتی ہے یا عوام جو ہے اسی طرح شکوے کرتی ہی نظر آئے گی اس کے ساتھ اپنے میزبان آسن چودری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ روز دیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں